بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا بلوک کرتے ہیں جی شروع امید ہے فرنڈز آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خورم رہیں سینز کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھ رہا ہے سننے کو آٹھ ہٹھ پانچ پانچ ساتھ ساتھ روپے کی سمری آ رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے وحرحال اسی لیے پیٹرول ڈیزل دونوں بڑے ہی شورٹ ہوئے ہیں پیٹرول تھوڑا نارمل ہے ہے بہت شورٹ لیکن ڈیزل سب سے زیادہ شورٹ ہو رہا ہے ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب پیٹرول ڈیزل کی ریٹ اپ پر لگتے ہیں تو ڈی پیو والے الوگیشن لگا دیتے ہیں وہ مطلب زیادہ نہیں دیتے ہیں چونکہ ان کو بھی پیسے ایڈ ہونے ہوتے ہیں کسی کو پھر ہوتا ہے تو یہ آتھ کل بڑی پروگرم چل رہی ہے ایک دو یہ ہے کہ آج ہف صاحب کی اینک لینی ہے اور ہف صاحب کو گفت کریں گے اینک ہمیں مل گئے یہ ہے کھولے رہا ہے یہ اینک ہے ہف صاحب کی جو تیار ہو چکی ہے اینک تو تیار ہو چکی ہے ابھی ہف صاحب کو چل کے یہ گفت کرتے ہیں ہف صاحب اینک پہنچا ہے نوی کھونے پرانے لا دیو لا دیو ایتھ رکھ دیو نمی کھولتے لاونا بسم اللہ بسم اللہ ایتھ رکھ ہف صاحب تا بھائی ہیرو لگ دے پہن صحیح نظر ہم دے بھی ہیں بیلکل ٹھیک ہاری صاحب ناڑا باہر ویکھو کھڑا باہر بور ویکھ لوئی دے بھی دے چلی ناڑا جی ایتھ رہے بولا کرو ھیک ندر آنے بھائی ٹھیک آرہی ہے ڈنڈا ہو گیا ٹھیک ایتھ رکھا چلو صحیح ہو لیا ہوند پرانی ایسی مھڑ گیچ لی ہے ہاں گیا ٹھیک آج اتنے سارے بائک کھڑے ہیں نا جیسے کوئی سٹینڈ ہو رہا ہوں ایک وہ آگے پھر کھڑا ہے بائی جان کو پانی دیا جا رہا ہے اتر نہیں سکتے تھے چونکہ یہ پیچھے گٹڑیاں بغیرہ لے دی ہوئی ہیں تو اسی لیے ہمارے سیل میں نے پھلایا ہے دو تین گلوب آف ہو گئے تھے تو ان کو آج چیک کرایا جا رہا ہے ایک وہ نہیں ورکنگ کرتا تھا پہلے والا ایک یہ اور ایک سیکنڈ پہ جو اگلے سے اگلے ہیں ابھی یہ سارے ورکنگ میں ہو گئے ہیں ابھی ایک اور طرف چیکنگ کراتے ہیں لائٹ کو یہ ابھی سیڑھی ادھر لگائے جا رہی ہے جو یہ پٹی ہے نا یہ اوپر تک اور صحیح طرح لپیٹی جائے گی تو بڑی عجیب صورتحال ہے ویسے یہاں کی ابھی یہ سائیڈ کی جا رہی ہے اور چاند صاحب وہ سامنے نکل آئے ہیں تقریباً سورج صاحب غروب ہو چکے ہیں لنگر شاہ صاحب کا ہے دہیم پھلے دہیم پھلے نا دہیم پھلے ہیں اور پلاو ہے تو چاول میں بہت کم کھاتا ہوں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ایک چیز جو آپ لینا چاہیں لیکن ابھی ہم نے چونکہ لنگر کیا ہوا ہے تو بہتر تو یہی ہے شاہ صاحب سے معذرت کریں گے اصل صاحب ہے نا دو تو پیٹتا ہے جوٹی تو بعد او موڈل دوسری لوو نا لوو موڈل موسم دے بارے گالہ کرنے ہے تیو لوگ ختم کرنے ہے موسم ابھی سرد تک آگیا ہے سردیاں کافی زیادہ ہو گئی ہیں مطلب آ رہی ہیں ہو گئی نہیں ہیں تو تقریباً جب یہ ٹائم ہوتا ہے نا جسم کو تھوڑی 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 بڑی ہی نارمل سی تھندک سی فیل ہونے لگتی ہے اور جیسے ہی آپ کمروں میں انٹر ہوتے ہیں نا تو ایسا اچھا سا محسوس ہوتا ہے اس درجے تک جو ٹمپریچر ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے رات کو تو اچھی خاصی سردی ہوتی ہے باہر تو اگر آپ کمرے شمرے میں ہے تو آپ کو ضرور کمبل لینا پڑے گا تو شاہ صاحب سے جانتے ہیں ان کے اپنے خیالات موسم کے بارے میں جی شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے موسم کے بارے میں اور آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا شوٹ کی جا رہی ہے سچی میں بھائی جان موسم کے حوالے سے تو یہی ہے سردی کی آمد آمد ہے آمد 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 آج میں نے یہ ہاپ شولر پہنے ہوئے تو مجھے کھاکی سردی فیل ہو رہی ہے کیا بال جب اندر جاتے ہیں تو سکون محسوس ہوتا ہے تو باہر ابھی نا ناک بھی کہتے ہیں کہ بند ہو رہا ہے سردی سے دن تو گرمی ہوتی ہے لیکن رات کو دن کو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے تو رات کو اتنی سردی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب موسم کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ اب سردی آ رہی ہے تو ڈائیٹ کا اچھا خیال کریں سارے بھائیوں کو کہوں گا دیکھنے والوں کو سننے والوں کو تھنڈا پانی جو ہے اب وہ بھی کام کر دیں صحیح اور یعنی رات کو زیادہ دیر باہر نہ رہیں کیونکہ اب وہ پانی اوپر سے آتا ہے جس سے کیا کہتے ہیں شب نم شب نم سے اب بچیں صحیح سارے سے انداز میں آپ کو سمجھا رہے تھے اور صحیح فرما رہے تھے کہ اب باہر نہ سوئیں کمروں میں رہیں تاکہ آپ کو تھنڈ نہ لگ جائے اور آپ کو نزلہ زکام یا بخار ہو سکتا ہے تو اسے بچیں تو آج کا ولوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت سا رخیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاکس پور